اللہ الرحمن الرحیم Honorable Chief Justice پاکستان Honorable Chief Justice لاہور High Court لاہور Honorable ججیس Vice Chairman Punjab Bar Council Chairman Executive Committee Punjab Bar Council Member Pakistan Bar Council Honorable Members of the Punjab Bar Council Honorable Ladies and Gentlemen Assalamualaikum بہت اچھی باتیں آج ہوئی ہیں مجھے پہلی دفعہ اور بڑی خوشی اس بات سے کہ ہمارے میمبرز نے بغیر کسی خوف کے بڑے اچھے انداز میں وہ ایک پوزیٹیو انداز کے اندر باتیں کی ہیں اور جو پرگمیٹیکلی جو پرابلمز ہیں میں ان کو ہائیلائٹ کیا ہے اور میں بھی آپ کے سامنے چند جو معروضات دوں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو بھی اسی انداز میں اور اس سے پہلے میں ایک شیر بول دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ ہو کہ میں بے خوف ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں اس قدر عشق نبی ہو کے مٹا دوں خود کو اور اس قدر خوف خدا ہو کے نڈر ہو جاؤں جنابے والا میں ایڈوکٹ جنرل پنجاب ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ ایڈوکٹ جنرل پنجاب میرا یہ کام ہرگیس نہیں کہ میں ہر ایکٹ ہر ایکٹ انڈیڈ اف تی گارمنٹ کو سپورٹ کروں میں سمجھتا ہوں کہ میری پرائیمری ڈیوٹی میری پرائیمری ڈیوٹی یہ ہے کہ ڈسپینسیشن آف جسٹس میں میں عدالت کی معاونت کروں اور نکتہ نظر جو ہے جو حق اور انصاف کا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آگے کر قدم بڑھایا جائے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ بڑے خطرناک اور تکلیفتیں ہیں پاکستان دن بدن ایک انٹالرنٹ سوسائیٹی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ابھی کل کا واقعہ سیالکوٹ کا اس سے پہلے ابھی جہاں ڈسکشن ہو رہی تھی منڈی بہاہودین کے لیکن کل کا دل خراش واقعہ جو سیالکوٹ میں ہوا یہ کیا یہ تمام معاملات کچھ نشاندہ ہی کرتے ہیں کچھ واقعات کی تو جناب میں ایک بنیادی بات یہ پہلے کروں گا آپ کے سامنے کہ آئین کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور آپ کو معلوم ہے ہم سب جانتے ہیں جب لاؤ گریجوئٹ ہو کے یہاں آئے کہ آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے یہاں پر ایک پارٹی ہے پاکستان کے عوام اور دوسری پارٹی ہے سٹیٹ آف پاکستان آرٹیکل پانچ کو پڑھئے کہ پاکستان کے عوام نے اپنے تمام رائٹس جو ہیں وہ سٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کر دی ہے اور کانٹریکٹ کیسے مکمل ہوگا کہ دوسری پارٹی نے بھی اپنا اوبلیگیشن پورا کرنا ہے تب آئین وہ ایک کانٹریکٹ مکمل ہوگا آئین پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف عوام نے اپنے رائٹ کو سرنڈر کر دیا تو سٹیٹ آف پاکستان نے گارنٹی کیے فرنڈاملٹل رائٹس کہ تم نے سرنڈر کر دیا ہے ہم پروائٹ کریں گے تمہیں ہم سیکیور کریں گے اور یہ ذمہ داری جو ہے سٹیٹ کی ہے سب سے دلخراش میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا آئین مجھے آج کل باہر کسی طالع آزما کے آئے ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اس وجہ سے کہ عوام نے اپنے رائٹس رنڈر کر دیئے لیکن وہ فرنڈاملٹل رائٹس جو ہر شخص کا حق ہے وہ اس کو نہیں مل رہا میں یہ باتیں اس لیے کھل بڑے بیرا خوف یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنوں میں بیٹھا ہوں یہ لیگل فرٹرنٹی جو ہے یہ ہمارا گھر ہے جوڈیشری اور لیگل فرٹرنٹی جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ یہ الگ ہو سکتے ہیں نہ ہم الگ ہو سکتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا ہے اور سمجھ لیجئے کہ اگر اگزیکٹیف اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی اگر سٹیٹ آف پاکستان فرنڈاملٹل رائٹس پروائیڈ نہیں کر سکتی ذمہ داری اٹھا لیجئے پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی اور پاکستان کی جوڈیشری یہ بیڑا اٹھا لیں یا کمیٹمنٹ کر لیں آج یہاں پر کہ ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں ہم وہ فرنڈاملٹل رائٹس جو ان کو پروائیڈ نہیں کیے گئے ہم تقدوں کریں گے ہم وہ پروائیڈ کریں گے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بڑی کہ دیکھیں یہ ذمہ داری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب بھی آتی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ پرسونیفائی کرتی ہے سٹیٹ آف پاکستان کو اس نے پروائیڈ کرنا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کوتاہی کے باعث فنڈاملٹل رائٹس عمام کو نہیں مل رہے ہیں تو آئین کا وہ جو پورشن ہے جہاں پہ جج سہبان بھی عوث لیتے ہیں وہ چیف جسٹس ہوں وہ جج ہائی کورٹ ہوں جج سپریم کورٹ ہوں ہر جج جب عوث لیتا ہے تو اس میں ایک سنٹنس ہے اس کو غور سے دیکھئے گا وہ کہتا ہے کہ آئی بل پریزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان یہ عوث کے کنٹینٹس میں ہے اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب تک فنڈاملٹل رائٹس کے متعلق اگر کوتاہی ہو گئی ہے گیزیکٹیو کی طرف سے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ جوڈیشلی پر آگئی کیونکہ فنڈاملٹل رائٹس کو سیکیور کیے پروائیڈ کیے بغیر ان کو انفورس کیے بغیر آپ پاکستان کے آئین کو نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ وہ ذمہ داری ہیں جو ہم نے مل کے کرنی ہے یہ اب پھر ٹاسک ہے بھول جائیے کہ جوڈیشلی کوئی اور ہے اور لیگل فرٹینٹی کوئی اور ہے ہم ایک ہیں اگر ایک ہو کے نہیں چلیں گے تو پاکستان کو تباہی کے دہانے سے کوئی نہیں آپ بچا سکتا ہم دیکھئے میں آپ کو بتاؤں میں نے کل بھی یہ بات کی تھی آج بھی یہ بات کرتا ہوں لیگل فرٹینٹی ہمارا یہ کام ہے اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے لیگل ایتکس میں یہ ہے ہمارے کنڈکٹ آف کانڈکٹ کے اندر یہ ہے کنڈکٹ جو ہے اس کے اندر کہ کوئی جج وہ درجہ سوم کا جج ہے یا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے انصاف کی کرسی پہ جب وہ بیٹھ گئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں ہی اسٹو بے رسپیکٹڈ کوئی جواز نہیں ہوگا ہمارے پاس کسی کے پاس کہ ہم ان کو وہاں پر جس انداز میں وہ ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے اور وہ رسپیکٹ میں ذرا سے بھی ہم نے برابر بھی پہلو تحی کرنی ہے جب یہ مائنشیٹ ہمارا بن جائے گا تو آپ دیکھئے گا تبدیلی کیسے آتی ہے انسیچوشن مضبوط کیسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسیچوشن مضبوط ہوگا وہاں انڈیویجول کمزور پڑ جائے گا جہاں پر انڈیویجول طاقتور ہوگا وہاں انسیچوشن کمزور پڑ جائے گا انگریز نے دنیا میں حکومت کی ابھی میں بہت پیچھے نہیں جاتا ابھی ریسن پاس کی بات ہے اس نے انسیچوشن کو مضبوط بنایا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال چند لفظوں میں دوں گا میں ٹائم آپ کا زیادہ لینا نہیں چاہتا لیکن میرے خیال میں ہم آپس میں اپنی برادری میں بیٹھے ہیں یہ وہ ضروری باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں اور اپنے آج مائنسٹ بدل کے یہاں سے نکلنا ہے نائٹین فورٹی فائی سیکنڈ بار وار ختم ہوتی ہے اور برما سے تمام انڈین لیبریشن آرمی کے آفیسر پکڑے جاتے ہیں جرفتار ہو گئے ان کا دلی میں کوٹ مارشل ہوا اور کوٹ مارشل بڑا سینسٹیو ایشو تھا ایک سرونگ فیل مارشل اس کوٹ مارشل کی عدالت کو پریزائٹ کر رہے تھے فرسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ پہ جج ایڈوکر جنرل نے بتایا کہ جناب سیول جج فور کلاس دلی اُو زمانے میں سیول جج فور کلاس بھی ہوتا تھا دلی کے سیول جج فور کلاس نے آج کی پروسیڈنگ سٹے کرنے کے آرڈر ایشو کر دیئے اب اس ٹینسپل لیگر دیکھئے کہ کوٹ مارشل کے پروسیڈنگ میں سیول جج اس کو سٹے نہیں کر سکتے تھے لیکن بہرحال انہوں نے ایک جیوڈشل آرڈر کر دیا لوک ایٹ دی سسٹم انہوں نے پروسیڈنگ روک دی اور اس کے بعد وائس رائے آف انڈیا سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کرے وائس رائے آف انڈیا نے کوئی رائے اپنے طور پر نہیں دی اپنی ڈسکریشن استعمال نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اس جج کا اے سی آر خراب کرو اس کو اٹھا کے کالی پانی پھینک دو اس کی اس فیملی زمیت انہوں نے بیڈش گورنمنٹ سے ایڈوائس مانگی یہ میں ریکارڈڈ واقعہ بتا رہا ہوں ہی اسٹری کا کوئی میرے اپنے پاس سے میں کوئی من گھڑک نہیں ہے کوئی سینہ گھڑک نہیں ہے یہ بیڈش گورنمنٹ کی کیا اطلاع وہاں سے ان کو ایڈوائس کیا آتی ہے بیڈش گورنمنٹ کی ایڈوائس آتی ہے سیول جاج is the smallest component of British judicial system his order should be respected and obeyed adjourned hearing till it is vacated through the process of the court اور سیول جاج صاحب کی کسی نے ای سی آر خراب نہیں کی کسی نے اس کی فیملی کو تانگ نہیں کیا پاکستان بننے کے بعد لاہور میں he was a muslim migrated from ڈلی ٹو پاکستان یہاں پہ as distinct section judge لاہور میں وہ ڈیٹائر ہوئے تو جناب ہم نے وہ وہ revival کرنا ہے اور پیچھے چلے جائیے جب اسلامی جب بہت طاقت میں جب اسلامی جب مسلم امپایت جو تھی بہت طاقت